آپ کے سوال اور ہمارے جواب جی اسلام علیکم تلہ صاحب آپ کے سبسکرائبز میں سے ایک ہوں اور آپ کو سنتا ہوں بہت چوک سے اور آپ کی ماشاءاللہ آپ کے انیلیسز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پبلک آپ کا پسند کرتی ہے تلہ صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ملک ریاض جو ہے وہ اس کی پاور کا راج کی اثر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا چینل جو ہے جب اس کا کوئی نام لیتا ہے تو وہاں پہ بیپ لگا دیتا ہے اس کو سنسر کر دیتا ہے اور اب یہ جو ریسنٹ معاملہ ہے اس میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کا کام ہے اس ٹائکون نے جو ہے ساد کھڑا کی اثر یا اس کی وجہ سے یہ سب کھڑا ہوا اور اس کا کوئی نام لینے کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا سر اس کی تو کوئی تھوڑی روشنی ڈالیں شاید سر آپ اتنی جرت کر لیں کہ آپ اس کے اوپر کچھ بتا سکیں جرت کی تو بات کیا ہے جی اس کے اندر ریپورٹنگ کی بات ہے میں تو ریپورٹ کرتا رہتا ہوں تجزیہ بھی دیتا رہتا ہوں طاقت کا راز کیا ہے میں ہے مینی 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 پیسہ آنبیلیویبیل منی اڈبرٹائزنگ ریویو ایمپلویمٹ آپورچونٹیز یعنی زمین اور اس کے بعد رسک and he has networks everywhere so میں تو اصل میں جو رولرز ہیں پاکستان کے ان میں سے he is one of them اور in a strange way میں ایک خاص طریقے سے curious بھی ہوں اس system کے بارے میں so money is his money supply and endless money supply is his main resource اور پھر وہ ایک ایسی market میں operate کرتا ہے جس market کے اندر greed and personal interest is the primary factor so ایک طرف supply endless ہے دوسری طرف سے demand endless ہے دونوں کو meet کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی power کہاں سے آتی تو جب آپ نے سب کو on board لے لیا ہے تو پھر نیچے کون ہوگا جو آپ پر تنقید کرے گا تو جب media houses کے مالکان وہاں سے جا کے کرزے لیتے ہیں جو کرزے لے کے اپنے چینل چلائیں گے تو پھر تسی کی تنکید کرنیے گی اس سے تنکید نہیں آپ ان کو پر کر سکتے ہیں اور فرانکلی private sector جو ہے وہ انفلویس کرتا ہے US کے اندر lobbying firms ہیں یہ ہم نے جو کہ formalize نہیں کیا ہوا اس وقت سے ہمیں اس قسم کی lobbying کے بارے میں حیرت ہوتی but lobbying can be very powerful so he's a he's a moneyed individual جن کے ہر طرف links ہیں اور بہت عرسے سے links ہیں اور everybody is in on his yacht جس کی اوپر وہ ہر کسی کو انٹرٹین کرتے ہیں اور یہ انکہ راز ہے بڑا راز نہیں ہے لیکن جو کہ انڈویجوال ہیں تو اس وجہ سے ظاہر کہنا کہ تو حد ہوگی ان کے انفلویس کی but I'm telling you that's the only reason money money party's label سے اب ہمارے جو تاکرطر ادارے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں کنیڈیس پر کومنٹ کیجئے گا بہت شکریہ آپ نے میں نے بچپن میں ایک کہانی پڑی تھی billی شہر کی خال ہے تو billی نے اس کو سارے ٹرکس سکھا دیئے پھر ایک دن شہر کو بھوک لگی تو billی کے پیچھے بھاگا تو billی درخت پر چڑ گئی تو شہر نے کہ میں تو درخت پر نہیں چڑ سکتا تو آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں سکھایا اس نے کہ اسی وجہ سے نہیں سکھایا کہ اگر میں تو یہ سکھا دیتی تو آج تو مجھے ہڑپ کر چکا ہوتا جو نے عمران خان کو لانچ کیا انہیں عمران خان کو درخت پر چڑھنا بھی سکھا دی تو وہ اب جو billی چیز موجود ہیں فائنانس موجود ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے بندے موجود ہیں جج صاحبان ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں اسٹبلشمنٹ کے اندر سے بندے موجود ہیں اور یہ سب کچھ بلڈ کیا گیا ہے جلل پریز مشرف کے پہلے سالوں میں بیچ جلل مشرف اور عمران خان کے تعلقات چوہدری فیملی کے وجہ سے خراب ہو گئے تھے کیونکہ عمران خان ذاتی طور پر انفرادی طور پر پرائیوٹ بننا چاہتے تھے اور جلل مشرف ان کو کہتے تھے کہ آپ چوہدری کے ساتھ اپرینٹرشپ کریں اور اس کے بعد میں آپ پرائیوٹ بناؤں گا تو لیکن انویسٹمنٹ تب سے بھی کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر انجام یہ ہی ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو بلکل یہ فتوے دینے کی فیکٹری ان کو آؤٹ سورس کر دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا راہیل شریف کہتے میں تو نہیں ہوں وہ چھوٹے بچوں سے پوچھے آپ کے سامنے بچیز ٹوٹی پڑی ہوتی تو سٹیلیشمنٹ کا یہ روائیہ تھا سارا خود مینیج کہہ رہے تھے پھر ہم نہیں ہم تو نہیں آجھ ہو رہے ہے آج سورس کر دیا تھا عمران خان تو فتوے دیتے تھے کون اچھا صحافی ہے کون اچھا مفتی ہے کون اچھا مولم ہے کون اچھا کھلاڑی ہے کون اچھا سیاستدان ہے کس کی خلاقیات بہتر ہے تمام فیکٹری ان کو آؤٹسورس کر دی گئی تھیں اسلام علیکم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا پرابلم عمران حان کے ساتھ ہے یا پی ٹی اے کے ساتھ اور اگر عمران حان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی گورنمنٹ بناتی ہے پاکستان میں اگری الیکشنز میں تو اس گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے مفروضے پر مربی سوال ہے لیکن عملن یہ ہو بھی سکتا ہے لہٰذا اس کا جواب بنتا ہے زبردست اپنے امکانات کے میدان سے اپنے سوال بنایا ہے میرے خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان اسرار کرتے ہیں کہ اس مرتبہ میں نے اپنی دھونس کے ذریعے انتخابات جیت کر میں نے ٹو تھرڈ مجارٹی لے کر سیاست کے اندر آنا ہے اور اس کے بعد عمران خان کے ریکارڈ کے پیش نظر اس اسرار کے اندر دھمکی بھی شامل ہے کہ میں آ کے یہ یہ کروں گا دھمکیاں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ جنرل آصب منیر کی اپوائنمنٹ کے بارے میں انہوں نے دی دو ہفتے کی زمانت اس سے آدھے گھنٹے پہلے وہ کیا غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے یعنی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے بیٹھ کے باقاعدہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے ان کو پتہ ہے کہ میں غیر رسمی گفتگو کروں گا تو ایٹریبیشن کے اندر میں دنائی بھی کر سکتا ہوں لیکن دس بندوں نے یہ بعد ان کی کوٹ کی ہے پیغام انہیں نکال دی پیغام کیا کہ جی ان کو خطرہ ہے میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا میں ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ جب عمران خان کو اس ذاویہ سے دیکھتی ہے تو انہیرنٹی انپردیکٹیبل ونجفل اور چونکہ اپنا ہاتھ آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا لیکن نون کی حصیت ان کے لئے برقرار رہی نون کی حکومت بھی رہی نواز شریف تو ابھی بھی باہر ہے تو باہر رکھ کر عمران خان کو پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن یہ میں آپ بتا دوں کہ نواز شریف والا موڈل عمران خان کی اوپر لاغو نہیں ہوگا عمران خان اگر دس کوالیفائی ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو عمران خان will run it like he would run the presidency ان کے لئے تمام جو ہیں لوگ پرائم نیسٹر سمیت وہ بنیادی طور پر چھٹ چھٹے صدر علوی ہوں گے ان کو بلان گے وہ ادھر آ وہ ادھر جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے صدر ہونے کے باوجود تو نواز شریف نے تو مکمل طور پر ان کو باہری رکھا گیا بہت سارے بڑے فیسٹوں میں ان کی منچہ شامل نہیں بھی تھی عمران خان ایسا نہیں ہونے دیں گے تو عمران خان کا مسئلہ ہے وہ ان کی حکومت کے ساتھ بھی ہوگا لیکن yes theoretically اگر عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو میرے خال میں کوئی اعتراض اس کی پر شاید نہ ہو اسٹیبلشمنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ تلت صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور آپ کو ایک سیجیسٹن بھی دینا ہے سر سوال یہ ہے کہ کیا جس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے عملہ کیا تھا پی ٹی وی پر اور پارلیمنٹ پر اس وقت ان کو اگر پکڑا جاتا ان کو سزائی ملتی تو آج یہ حادثے نہ پیش آتے اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ سٹیٹ کا ہوا ہے یا لوگوں کا ذاتی نقصان ہوا ہے وہ دنوں میں اس کا حساب کتاب لگا کر جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کیا جائے اور ہر جانے کے طور پر ان سے وہ سارے پیسے لیے جائیں جتنا نقصان ہوا ہے اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک بار ایسا ہوتا ہے تو پاکستان میں یہ جلاو اور گہراو کا کلچر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا وہ اگر کسی بندے کی بکری ہے گائے ہے موٹر سیکل ہے سب کو بیچ کر جس کا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پورا کیا جائے امید ہے امید ہے کہ آپ اس پر کامنٹ کریں گے جزاک اللہ جی بہت شکریہ جس جس بندے جس جس بندے نے جس جس سٹور سے جو جو چیز اٹھائی تھی انہوں نے ان ہنگاموں میں ملوث سینکڑوں لوگوں کا انڈویجولی جا کے پکڑا انپریسیڈنٹڈ یہ ابھی جو ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اس نے بلوا کروایا انہوں نے کیسے بندے ایڈنٹیفائی کی ہیں کیسے ان کو پروسیکیوٹ کیا کیسے ان کی سزائیں دی ہیں تو یہ پروسیکیوشن کا ایڈنٹیفیکیشن کا ٹکنالوجی کے استعمال کا بلکل امتحان ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ایسے ہوگا نہیں اس وجہ سے کہ جو آپ کو نظر آرہا ہے جو لوگ کروا رہے ہیں ان کے بیانات موجود ہیں جو انسائٹ کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹڈ چیزیں ٹوئٹس موجود ہیں ویڈیو میسجز موجود ہیں دھنکیاں موجود ہیں آڈیو لیکس موجود ہیں ان کو آپ نے ایم پی او کے تحت یعنی پبلک آرڈر میں ڈسرپشن کے خطرے کے پیش نظر آپ نے ان کو پکڑا ہے ان کے خلاف کون سے آپ نے مقدمے بنا لی ہیں تو جو کوئی لے کے بھا گیا کسی کا مور اور کسی کے گھر سے کوئی چیز نکال کے لے گیا ہے تو کوئی آڈی کو نقصان پہنچا دیا ہے اس کو تو پھر پکڑ لیں گے آپ لیکن جو انسٹیگیٹرز ان چیف ہیں ان کو تو آپ سرانکوں پر بٹھایا ہوا ہے تو جب تک موب کو ڈیریکشن دینے والے پروسیکیوٹ نہیں ہوں گے موب کنٹرول میں نہیں آئے گا السلام علیکم طلعہ صاحب انہوں نے یہ سلو پروائسننگ کر دی اور بہت چھوٹے لیول پر کر دی ان تین چار سالوں میں امران خان اس کے حق میں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سکولز میں ایچی سن ٹائپ سکولز بھی اور جتنے بھی سکولز ہیں پرائیویٹ ہیں جو بھی ان کے جو انہوں نے بچوں کو ذہنوں میں سات سال کے بچے جو چھوٹی کلاسز میں جا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں تک میں یہ ڈال دیا ہے کہ ان کو قائدیعظم کی کہانی بھی سنائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے اردو کی کہانی کتاب میں ہے کہ جیٹوکی کے قائدیعظم ایک بڑے لیڈر تھے اور ہارڈ ورکر تھے اور وہ پڑھائی بھی کرتے تھے اور کرکٹ بھی کلتے تھے اور انہوں نے کسی غریب لڑکے کو کہا کہ اگر تم بھی ہارڈ ورک کرو گے تو تم بھی بہت اچھے پیسے بھی کماؤ گے اور کھیل کے بھی تمہارا نام انچاؤ گا اس چیز سے میرے اپنے فیملی کے بچے نے جو سات سال کے ہیں انہوں نے جو ایسیس کیا وہ یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ قائد عاظم ہے سیکنڈ قائد عاظم اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس لیول پر عمران خان کے لیے پلاننگ کے ساتھ اس کو مطلب ہر چگہ پہ علماء بھی آپ دیکھ لیں پہلے بڑے بڑے عالم بھی سارے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اب کچھ بیچ میں سے خلاب بولتے ہیں مطلب ایک عجیب حیران کن چیز ہے اپنی چھوٹی بیٹیاں لے کے عمران خان کے پیچھے مائیں بھی پاگل ہو رہی ہیں چودہ چودہ سال کی لڑکیاں بھی لے کے کھڑے ہو گئے ہیں سمجھ سے باہر ہے مجھے تو بہت دکھ ہو رہے اس کے رہا ہونے پہ اللہ ہمیں معاف کرے استغفراللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکا تاریخ میں آپ کو مثال ملتی ہے آپ ضرور پڑھیں جرمنیم نے ہٹلر کو ہم ویسے بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں ہٹلر کا جو پروسس ہے کہ اس نے ہٹلیرین مائنڈ سیٹ اور اپنے آپ کو دہ گریٹ لیڈر ثابت کرنے کے لیے جو عمل شروع کیا جس کے اندر نساب کی تبدیلی بھی موجود تھی تعلیم کی تبدیلی بھی موجود تھی تربیت کی تبدیلی بھی موجود تھی جس میں اس نے بقاعدہ سات سال سے لے کے گیارہ سال تک بچے اور بچیوں کے بینڈز بنوائے ہوئے تھے جن کی تربیت ہوتی تھی ان کی اورینٹیشن کی جاتی تھی اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی نسل ترتیب دی جس نسل نے پھر دنیا کے اندر جو کچھ کیا اور جو اس نسل کے ساتھ ہوا بعد میں اور ان کی وجہ سے جو ملک کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ہٹلر کے جانے کے بعد جو بہت کم ڈسکیشن ہوتی ہے وہ ایک پروجیکٹ کی اوپر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی نازیفیکیشن آپ جو مغربی ممالک تھے انہوں نے اس کو آپ نے ڈسنفیکٹ کیسے کرنا ہے تو ڈی نازیفیکیشن کے اندر سلیبس کو بھی تبدیل کیا گیا تاریخ کا متوازن رخ بھی دکھایا گیا وغیرہ وغیرہ وہ اتنا کامیاب پروجیکٹ نہیں تھا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقوام کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کی سپرویجن جو ہے پروجیکٹ کی یہ نساب جو ہے جو غیر رسمی نساب ہے اس کا آغاز ہوا جل مشرف کے دور سے اور اس کے بعد اس کو باقیدہ لانچ کیا گیا جس کے اندر لارجر دن لائف عمران خان کا امیج بنایا گیا اس کو جو ہے نا کائنات کا ایک بہت بڑا انٹیلیکچول تھنکر ریفلیکٹر ریفارمر سیویر مسیحہ یہ تمام چیزوں سے ان کو بلایا گیا اور ایک ورلڈ کپ جو دوسری اقوام میں تین تین مرتبہ جیتے ہوئے ہیں اس ٹرافی کو ایسے بتایا گیا کہ جیسے وہ پڑیتی ہوئی ہے لاہور میں ایک آفیس میں لیکن چاند سے بھی نظر آتی ہے you see everything is exaggerated عمران خان's انٹیلیکٹ is exaggerated اپنی اتبارے میں کہتے ہیں کہ دوزار چودہ کے دھرنوں میں کہتے تھے کہ عمر تو میری اتنی ہے لیکن ہڈیاں جو ہیں میری عمر سے آدھی بندے والی طاقت رکھتی ہیں اور میں کتنا خوش خوراک ہوں you know that image building تو بالکل آپ کو نے صحیح کہا یہ ہو رہا ہے اور یہ وہ تمام بچے ہیں who have no sense of history کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کہا sociology اور psychology کو تو آپ چھوڑی دینا اور اوپر سے وہ ایسے تربیت خانوں میں سے نکل رہے ہیں جس کے اندر آپ کو جو لوگ ہیں mostly جو میں نے دیکھا ہے they have a deep sense of inadequacy جن کے کوئی identity crisis ہیں جن کے اپنے families کے اندر معاملات ہیں جن کی زنگیاں جو ہیں ان کے در بہت در کمیاں ہیں وہ آپ کو normal حالات میں اور normal نفسیات کے ساتھ operate کرتے وہ نظر نہیں آتے پھر ان کے ہاتھ میں یہ بچے آتے ہیں اور پھر وہ بچے ایسے بناتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو it's a massive massive challenge عمران خان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں وہ تو ایک challenge ہے جو آنے والے سالوں میں challenge کے سامنا ہوگا جب یہ تمام generation جو ہے قلیدی عہدوں پر پہنچ جائے گی اپنے شعبہ زنگی میں کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گی تو پھر جو تاریخ کے ساتھ ہوگا وہ ایک اوری challenge ہمانگی ہمانگی